اسلام علیکم می نام اس ڈاکٹر زشان خان حال ہی میں مشرف کیس کا فیصلہ آیا ہے یعنی ٹیوزڈے والے دن اور آج یعنی جمعہ رات کو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ہائل ٹریزن کیس میں مشرف کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر مشرف دوبئی میں ہی اندقال کر جاتے ہیں تو انہیں یہاں پر یعنی پاکستان لاکر اسلام آباد میں ڈی چوک پر لٹکایا جائے ان کی لاش کو تو یہ فیصلہ آتے ہی جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے ہماری سٹوک مارکیٹ شدید مندی کا رجحان اس میں دیکھا گیا ہے یعنی من ہنڈرڈ انڈیکس میں ون تھاؤزن پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے حالانکہ اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ ایک پوائنٹ سٹوک مارکیٹ کا وہ ٹونٹی فائف کروڑ کا ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی اس فیصلے نے پاکستان کو متاثر کیا اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیفٹرنٹ لاکس پرڈز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے میں بیسیکلی ایک قانونی سکم ہے یعنی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے چونکہ یہ فیصلہ دو ایک کی اکسکریت سے سنایا گیا ہے یعنی اس میں دو ججز نے اس فیصلے کے حق میں فیصلہ دیا ہے یعنی سزائے موت سنائی ہے انہوں نے اپنی طرف سے جبکہ تیسرے جج یعنی نظر اکبر جسٹس نے انہوں نے کہا ہے چھتالیس صفات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ میں کہ مشرف کو اس الزام سے بری قرار دیا جانا چاہیے وہ مجرم نہیں ہے تو اس کے علاوہ ویسے تو اوبرال یہ 170 پلس پیجز کا فیصلہ ہے ہر جسٹس نے اپنے حساب سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو مکمل کیا ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آیا کہ پاکستان میں جیسے حالات دن بہ دن پیدا ہو رہے ہیں خاص طور پر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی اور بھارت جو بورڈر پر بیسیکلی غیر ممولی اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ توحفظات ہیں پاکستان کے تو اس سارے سینیریو میں اس طرح کا فیصلہ آنا موڈ اوٹ فیصلے کی ٹائمنگ پر اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے کوئی بھی جرم کیا خواہ وہ مشرف ہے یا کوئی اور شخص ہے کوئی آرمی میں یا کوئی سبیلی ہے نا تو اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے لیکن اس میں اس بات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے کہ کیا صرف اکیلے شخص نے ہی یہ جرم کیا تھا یا اس کے ساتھ اور افراد بھی شامل تھے کیونکہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرف کے علاوہ دیگر ملزمان بھی جو اس فیصلے میں یا اس جرم میں شامل تھے انہیں بھی کیفر کردار تک پنچایا جائے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور خاص طور پر ان افراد کے خلاف جنہوں نے مشرف کو علاوہ کیا باہر جانے کے لئے اور اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہم سب کو پتا ہے نواز شریف کے دور میں انٹیریم انیسٹری کا اور وہاں تب انٹیریم انیسٹری کا ہیڈ گون تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ فوج بھی اس میں اپنا کردار رکھتی ہے تو اس سارے عمل میں ایک عام شخص کا کیا فائدہ ہے ایک عام شخص کا فائدہ تب ہی ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی کیونکہ law of the land صرف ایک عام شخص کو تب ہی فائدہ پنچاتا ہے جب rule of law نظر آئے ہر جگہ پر جو elite ہے ان کی اور ایک عام آدمی کی جو تفریق ہے وہ ختم کی جائے تو اس فیصلے پر قانونی ماہرین کے مطابق میں بھی larger بن جائے پھر اس پر اور کاروائی ہو اور اس کے سلسلے میں کوئی نتیجہ خض ہو لیکن اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے نو ڈاؤٹ سزا ملنی چاہیے اور اس پر حکومت کو بغیر کسی بائس نیس کے اس فیصلے کو implement کروانا چاہیے لیکن اگر اس شخص کو جو آرمی چیف رہ چکا ہے جو محتل کرنے والا ہے اس سے اگر سزا دی جا رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس کے ساتھ این آر کیا وہ ہمیں پتا ہے وہ کون تھے وہ نون لیگ تھی وہ پرپلز پارٹی تھی ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین کو سائیڈ لائن کیا اور اپنے ذاتی مفادات کو یعنی پرسنل گینز کو ترجی دی تو تب انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے یعنی پاکستان میں بیسیکلی دی اونلی پریفرڈ دیئر سلز آور پاکستان تو اس چیز کو بھی متنظر رکھنا چاہیے اور اگر کوئی شخص کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے جرم کی سزا میں بلکل ملنی چاہیے چونکہ ایک جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے دوزار سات میں جب یہ اوفینس ہوا تب ہائٹ ریزن کی جو آرٹیکل سکس تھا اس کی ڈیفینیشن کچھ اور دوزار دس میں جو ہوگئی امینڈمنٹ کے بعد تو اس چیز کو بھی نظر رکھا جانا چاہیے کیونکہ لوگ ایکسپرٹس کے مطابق جو ماضی میں قوانین ہیں یا ماضی کے جرائم ہیں انہیں مجودہ قوانین کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی تو اس بات کو بھی زیرے گو رکھنا پڑے گا اور بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اکسپلین کر کے بہتر طور پر فیصلے کو سب کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو اور اگر اس میں بلیک لار ڈکسنری یا اکسپور ڈکسنری کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھا جائے تو اس طرح سے جو قنون کی حکرانی ہے اس سے ہی پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہم سب بھی ترقی کریں گے تو بیسیک پرپس یہی ہے اگر اداروں میں فیصلے مختلف بنیادوں پر ہوتے ہیں یعنی کسی طرح کی تفریق نظر آتی ہے تو وہاں رول آف لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا اگر لوگ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ اس سے اداروں میں فاصلے بڑھیں گے تو اداروں کو بھی اور ان کے افراد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں پاکستان کی بات ہو انہیں صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے افراد سے بڑھ کر پاکستان ہے اور اگر کسی نے جرم کیا تو اس کے جرم کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ سب کو سویلین ہو پولیٹیشن ہو یا آرمی مین ہو سب کو سویلین ایکویٹیشن اکاؤنٹبل کرنا چاہیے اور اس میں سویلین اور آرمی مین ایکویلی ٹریٹ ہو یعنی اگر آرمی مین کو سزا ہوتی ہے تو سویلین کو بھی اس کے غلط کاموں پر سزا ملنی چاہیے اسے نسیسٹ ڈاکٹرین آف نسیسٹی کی صورت میں کوئی رائط نہیں ملنی چاہیے تو اس طرح سے پاکستان ترقی کرے گا اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو اس ملک کا عام آدمی بھی اس کا پھل خانسل کر سکے گا تو ایڈ اینڈ اف تی ایڈ حکمرانوں کو قرآداروں کو اس پاکستان اور اس کی عوام کے بارے میں سوچنا ججمنٹ ان دا ہائی ٹریزن کیس پرویز مشرف اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ رائے اچھی لگے تو آپ سے لائک کریں شیئر کریں اور آپ بھی اس پر اپنی اپینین ظاہر کریں کہ کیا جو آخری بات کی گئی ہے کہ پرویز مشرف کو چوک ڈی چوک میں لٹکا جائے وہ ٹھیک ہے ان کی لاش کو آپ اس پر بھی اپنی رائے کا ظاہر کریں تینک یو